اسلام علیکم حضرت جی میں جمیل آسن بور رہا ہوں یہاں پہ میں ان خوش قسمت میں سے ہوں جو یہاں پہ حاضر ہیں آپ کی صحبت میں اور نہ صرف آپ کا دیدار ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور آپ کے علم سے بھی بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں ہر ہفتے الحمدللہ اس کے لئے میں اللہ تعالی کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالی آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ لمبی زندگی دے حضرت میرے دو سوال ہیں میں جلدی سے پوچھنا چاہوں گا صوفیزم اور تصوف کیا یہ دو مختلف راستے ہیں اگر نہیں تو ان میں کیا فرق ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ کی حقیقت کیا ہے کہ عالم برزخ میں ارواح جائیں گی یا پورے جسم سے ہم وہاں پہ موجود ہوں گے کیا اپنے عزیز و اقارب سے وہاں پہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا سوال کرنے کا حضرت والہ سے ان کی تفصیل پوچھ لیتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ ظاہر ہے کہ آپ حضرات جو اپنے سوالات کے ساتھ ہمیں شیئر کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے تقویت اور ہمیں جو حوصلہ ملتا ہے اور آپ حضرات کی محبتیں ملتی ہیں اور جہاں تک جو ہے وہ پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ صوفی ازم اور تصوف یہ گوہ ہے کہ ایک چیز کے دو نام ہیں اصل جو ہے وہ صوفی اکرام کے ہاں سے جو نام چلا آتا ہے تو وہ تو تصوف کہلاتا ہے لیکن آج کی زبان میں اس کو ازم بنا دیا صوفی ازم بنا دیا جیسے سوشل ازم ہے کیمیونیزم ہے ہر ایک ازم ازم تو لوگوں نے اس کو صوفی ازم اس کو بھی ازم کہا کے جو ہے وہ اس کو پیش کر دیا لیکن مراد دونوں سے ایک ہی ہے کہ صوفی ازم بھی وہی چیز ہے جو تصوف ہے اصل اس کا روحانی نام جو تصوفی ہے یعنی صفات سے ہے مطلب ہے یہ وہ راستہ جس میں دلوں کو صاف کیا جاتا ہے آج بدنوں کو صاف کرنا اور زبان اور لیجے کو صاف کرنے کی تو بڑی محنتیں ہیں ایمین ایک انگریزی کے دو لفظ بھی بچہ بولتا ہے تو ٹیچر اس کی زبان کو بھی درست کرتی کہ بیٹا ایکسینٹ یوں ہونا چاہیے یہ ایکسینٹ یوں ہونا چاہیے تو گویا کہ زبان کے لیجے تک کو صاف کرتے ہیں تاکہ بلکل ایکجیکٹ لگے کہ واقع گوروں کی طرح بول رہا ہے یہاں تک انسان نظر رکھتا ہے تو زبان تک کو صاف کرتا ہے لیکن دلوں کو صاف کرنے کی کوئی محنت نہیں تو صوفیزم جس کو آج دنیا کہتی ہے اصل میں یہ تصوف ہے اس میں اصل میں دلوں کی صفائی پر بات ہوتی ہے اور دل جب صاف ہوتے ہیں اور جائے کہ آپ جانتے ہیں کہ دل کی ترجمان زبان ہوتی ہے تو دل جب صاف ہوں گے اور زبان ترجمان ہے تو اب وہ جب کلام نکلے گا وہ پاکیزہ اور شفاف نکلے گا کیونکہ برطن کے اندر جو ہے پانی گدلہ ہوگا تو جب آپ نکالیں گے تو گدلہ نکلے گا اگر برطن میں پانی پاکیز صاف ہوگا آپ نکالیں گے پووے کے اندر برطن میں تو پاک نکلے گا تو دل اصل میں وہ برطن ہے جس میں انسان کے نظریہ خیالات ہوتے ہیں اور صوفیزم جو ہے یہ گوئے کہ اس کو وہاں صفائی کرتا گوئے کہ لانڈرو میٹ کی طرح کہ یہ ہسپیٹل ہے کہ جہاں ہر طرح کی گندے اور اچھے کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں اور وہاں پھر ان کی اچھی طرح دلائی ہو جاتی ہے اور پاک صاف اجلے کر کے نکال لیے جاتے ہیں تو یہ تصوف و صوفیزم یعنی صوفیزم بہت سے لوگوں نے گویا کہ ایسے لوگ جن کو اس فن کے ساتھ مناسبت نہیں یوں سمجھے جو اس کے مخالفین کے سب میں کھڑے ہیں انہوں نے ایک عزم کر کے پیش کر دیا آجی عزم سارے خراب باطل ہوتے ہیں سوشل عزم ہو کیمونیزم ہو صوفیزم ہو یہ عزم سارے فراد ہے نازی عزم ہو یہ عزم سارے خراب ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی تنقید کے طور پر اس کو صوفیزم کا نام کیا کے پیش کیا وانا صوفیزم جو ہے صوفیہ محققین استعمال نہیں کرتے اصل میں وہ تصوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں باقی رہا برزق جو ہے برزق پردے کو کہتے ہیں پردے کو کہتے ہیں دنیا ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم آخرت ہے درمیان میں پردہ ہے اس پردے کو برزق کا جاتا ہے تو دنیا سے جب انسان آخرت کے طور جاتا ہے تو برزق کے اندر کچھ عرصہ ٹھہرتا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ جب بھی کسی بڑے مقام کی طور منتقل ہوں تو دنیا کے اندر بھی نیچر ہے کہ آپ ایک دم نہیں گسا دیے جاتے بلکہ اس مقام کی قریب جا کے ٹھہرائے جاتا ہے تاکہ آپ اپنے حواظ بحال کر لیں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ اب یہاں انٹر ہونا ہے اب بل فرد ایک مثال آپ کو وائٹ آوز بلایا جائے کیا یہاں سے سیدھے وائٹ آوز گز جائیں گے اس کو آپ کو پہلے ایک جگہ بٹھا دیا جائے گا وائٹ آوز سے پہلے ایک انتظار کیجئے پریزنڈ صاحب ذرا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے اب اس کے بعد اب انتظار کے بعد اب آپ اندر جاتے ہیں تو اصل میں برزخی کی انتظار گاہ ہے جو دنیا سے آخر طرف جانے کی اس انتظار گاہ کے اندر انتظار کرتا آدمی انتظار کرتا ہے اور جب انتظار کرتا ہے انسان کوئی بھی مہمان تو میرا خیال ہے کہ جو سخی اور کریم میں ازمان ہوتا ہے وہ انتظار کرنے والے کوئی پیاسا نہیں بٹھائے رکھتا وہ کہتا ہے بھی پانی پہنچا دو چائے بسکٹ رکھ دو کھانا تو بعد میں کھلائیں گے انتظار کریں کچھ تھوڑا بہت وہاں انٹرٹین کر دو کیا ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہے جی آپ چائے پیجئے یہ بسکٹ کھائیے بس ابھی آپ کو بلاتے بس یہی بات ہے تو قبر کے اندر بھی وہ جنت کے کھانے جو ہے وہ انتظار کرنے والے کو وہاں سے رزخ امان بھی کچھ نہ کچھ پہنچا دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ ان کو دیا جاتا ہے اور جنت کے نظارے دیے جاتے ہیں کیوں انتظار کر رہا ہے اس کو وہاں کچھ انٹرٹین کیا جا رہا ہے اس کے بعد اب جب آخرت آئے گی اور وہ مات کے اندر اٹھیں گے آخرت میں اٹھ کے قیامت ہو جائے گی اللہ کے سامنے اب اصل جنت کے اندر داخل کریں گے وہاں معکولات و مشروبات اور ہور و قصور کھول دی جائیں گی تو یہ برزخ تو برزخ کے اندر جو ہے انسان جسم مثالی اور جسم انصر یہ جو جسم انسان کا اسی جسم کو ایکٹیویٹ کیا کر دیا جاتا ہے وہاں اسی جسم کے ساتھ انسان زندہ رہتا ہے ہاں روح جو اصل میں اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے اگر نیک کی روح ہے تو آلہ اللہین میں چلی جاتی ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے اور اگر بد ہے گناہگار ہے کافر مشرک ہے تو سجین ساتوں زمینوں کے لیچے ایک مقام ہے جیل خانہ ہے وہاں اس کی روح بھیجی جاتی ہے اس روح کا کنیکشن اس باڈی کے ساتھ رہتا ہے جو قبر میں ہے اس کنیکشن رہنے کی وجہ سے یہ باڈی ایکٹیویٹ رہتی ہے زندہ رہتی گوہ ہے کہ ثواب عذاب کو چکتی ہے اور آج کے لیے مثال سمجھنا بڑا آسان ہے سیٹلائٹ کے سسٹم ہے یہ آپ کا سیل فون ہے یہ سیل فون کا کنیکشن سیٹلائٹ کے ساتھ ہو تو ایکٹیویٹ رہتا ہے اگر کنیکشن کٹ جائے تو یہ ایکٹیویٹ نہیں ہے آپ اس کو آف کر دیں ایروپلین لگا دیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایروپلین موڈ پہ آئے ایکٹیویشن ختم ہو گئی لیکن جب آپ نے اس کو کھول دیا کنیکشن جیسے ہوا یہ ایکٹیویٹ ہو گیا بلکل اسی طریقے سے روح اصل مقام پہ موجود ہے وہاں سے کنیکشن رہتا ہے اس مردے کے ساتھ یہ ایسے نہیں ہو گیا جیسے پتھر ہے اس کو کچھ خبر ہی نہیں بلکل یہ ایکٹیویشن رہتی ہے اس کنیکشن کے ذریعے سے اور یہاں پھر یہ وہ انٹرنیٹ انٹرٹین اگر اس کو کیا جا رہا ہے جنت کی نعمتیں اس کا مزہ چکتا ہے اور اگر بورا ہے تو پہلے سے سزا اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں جب کسی قیدوی کو بڑے جیل میں بھیجنا ہو تو پہلے پولیس ٹیشن پہ جوتے مارے جاتے ہیں وہاں تو اصلا زلیل کیا جاتا ہے اس کے بعد چلو آپ جیل میں چلو بھی پچیس سال اٹھتی سال کی جیل یہ عمر قیل لیکن پہلے تھانے میں اس کو چائے نہیں پلاتے وہاں پٹھائی ہوتی رہتی ہلکی پھول کی پھر بڑی مشقت وہاں ایسے ہی یہاں پر گناہگار جو ہوتا ہے اس کو برزق کے اندر یہ قبر میں یہاں پر دنائی شروع ہو جاتی ہے اور جہنم کی بدبو اور گرمی اس کو پہنچنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ اسی جسم کے ساتھ محسوس کرتا ہے کیونکہ کنیکشن روح کا ایک ساتھ ہو گیا اسی جسم کے ساتھ اب جسم اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہے تو یہ ہمارے نظر ٹکڑے ٹکڑے ہیں لیکن جب اس کا کنیکشن ہو گیا تو وہ بالکل زندہ سلامت کیونکہ اللہ توارک و تعالی جیسے آج ہمارا مقرہ تیز جو ہے وہ لوہے کے ذرات کو اکٹھا کرنے کا قادر ہے آپ مٹی کے اندر مقرہ اس کو پھیریں سارے ذرات کٹھے کر لیتا ہے تو اللہ کی کونفہ ان کی طاقت ہمارے جسم کے ٹکڑے کٹھے نہیں کر سکتی یقین کر سکتی ہے تو وہ جب کٹھے ہوگے اب وہ ایکٹیویشن ہوتا ہے عذاب سواب یہ جسم چکتا ہے اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں جیسے قرآن کریم میں بھی اہل فیرون کے بارے بھی فیرون کے بارے میں کہا کہ فیرون اہل فیرون کو یہاں قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے اور آگے قیامت میں اس سے سخت عذاب کے اندروں کو تکیل دیا جائے گا یعنی جہانوں کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے